احمد عویس صاحب اب یہ وزیر آزم صاحب نے آج جیسا کہ ابھی راہیلہ خادم حسین صاحبہ نے بھی کہا کہ ایگری کلچرل کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی انہوں نے بات کی ایرگیشن سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی بات کی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین جو ہیں وہ منرلز موجود ہیں سونے اور تامے کی کانے موجود ہیں اور اگر صرف دو کانوں میں جو ہے کام کر لیا جائے تو ان سے اتنا نفع مل سکتا ہے کہ کرزہ اتار دیا جائے تو اب یہ اس قسم اس کو ہم کیا سویپنگ سٹیٹمنٹس کے زمرے میں لے کر آ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفنیٹ جو ہے آپ کے پاس فگرز ہیں نان نمبرز ہیں تو پھر اس قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹس سے تھوڑا سا اشتناب نہیں کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے ہماری بہن رحیلہ نے بات کی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے چلی ہے تو ایک رویہ میں تبدیلی جس کی آپ نے نشان دہی کی کہ پرائیم سٹر عمران خان کے آج کی تقریر میں کسی آپوزیشن کے متعلق انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کوئی اس کے پر تنقید نہیں کی ہے کوئی جائز و نجائز ایسی بات نہیں کی اور پوزیٹیبلی اپنی پالیسیز کے متعلق اور عوام کی سہولیات کو آئندہ کے لیے کوئی ایسی پالیسیز بنائیں جس سے ان کو وہ مستفید ہو سکیں یہ بات کی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپوزیشن ابھی وہاں کی وہاں کھڑی ہے اور وہی انداز سے باہر نہیں نکل سکے ہیں اور وہ ان کا جو ہے ایک ایک کرٹیسزم ایک کرٹیسزم کا جو ایٹیچیوٹ ہے اس سے باہر نہیں آسکے بات یہ ہے کہ دیکھئے اور میرے خیال میں پرائیم میسٹر عمران خان کا بھی یہی جو ہے آج کی تقریر سے بھی یہ لگتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے انہوں نے نشان دہی کی ہے کہ چائنہ میں ایسا ہو رہا ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے اگریکلچر پرڈیوس کے اندر جو ہے اتنی پرسنٹیج میں اور مختلف یہ باتیں جو کی ہیں یہ وہ نشان دہی کی ہیں ان باتوں میں کہ جہاں پہ پاکستان اگر توجہ دی جائے اگر ایفرٹس کی جائیں تو ہم یہاں پر ان ان ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہم بہت تیزی سے آگے نکل سکتے ہیں